www.jamiamadniyajadeed.org ویڈسپ گروپ نمبر پلس نائن دو تریپل تری فور دو فور نائن دری زیرو دو السلاة والسلام على خیل خلقه سیدنا وعلانا محمد و آلہ و اصحابی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من اعرض عن ذکری فان له معیشة زنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسيتها وقد كذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظيم قرآن پاک بھول جانے کے بارے میں کچھ احادیث ہیں فرماتے ہیں اس آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی اس میں عمومیت ہے ماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے مو موڑا ذکر سے مراد قرآن کریم ہے فان له معیشة زنکا اس کی دنیا میں جو زندگی ہے وہ تنگ تنگ کر دیں گے سخت ہو جائے گی تنگ ہو جائے گی ونحشره يوم القیامة اعمى قیامت میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا قال رب کہے گا کہ قال رب لما حشر تنی اعمى اے اللہ مجھے آپ نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا وقد کنتو بصیرہ جبکہ میں آنکھوں والا تھا دیکھا کرتا تھا دنیا میں فرمائیں گے اتت کا آیات انا ہم نے تجھ کو اپنی آیات دی تھی یعنی قرآن دیا تھا فنسیتہا تُو نے اسے بھلا دیا آج ہم نے تجھ کو آج آج تُو بھلا دیا گیا فکر ذا لکل یومت انسا تو قرآن پر بھول جانے کی بڑی سخت بعید ہے ایک زیادہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرمائیہ کے دوزخ کے درمیان ایک میدان ہے جس سے دوزخ روزانہ سات مردبہ پناہ مانتی ہے اور اس میدان میں ایک قوان ہے جس کے شر سے دوزخ کا وہ میدان اللہ کی پناہ مانتا ہے دوزخ اور وہ میدان دونوں اس سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں اور اس قوانے میں ایک ساپ رہتا ہے زبردست زہردار اور سخت آواز والا اس ساپ کے شر سے دوزخ میدان اور قوانے تینوں پناہ مانتے ہیں اللہ سے اور روزانہ سات مرتبہ پناہ مانتے ہیں اس قوانے کو اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت حافظ قرآن کے عذاب کے لئے مقرر فرمایا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں قرآن کا حافظ بھی ہو اور پھر اس کے احکام کو عمل ہی نہ کرتا ہو قرآن کریم میں حکم ہے نظر نیچی رکھو نظر نیچی نہیں رکھتے قرآن کریم میں جگہ جگہ احکام ہیں بندہ ہوں ان احکام کی پروائی نہیں کرتا حافظ قرآن کہلاتا ہے اپنے آپ اسی طرح حدیث شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے سواب میری روپ روپ میرے سامنے بھیجے جاتے ہیں بھیجے گئے یہاں تک کہ اس کوڑے اور غاس کے تنگوں کا سواب بھی پیش ہوا جس کو آدمی مسجد سے باہر نکالتا ہے آپ نے کوئی اچھی چیز مسجد کے اندر اچھی چیز دیکھ لی جو مسجد کے مناسب نہیں آپ نے اٹھایا کہ اسے میں باہر پھیک دوں گا جیب میں رکھ لیا اور پھر جب نماز سے باہر گئے تو پھیک دیا اسے کہ مسجد میں یہ تنگا پڑھا تھا تو یہ اس کا سواب بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں تو ہماتے ہیں اسی طرح میری امت کے گناہ بھی مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے ان میں سے سب سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کسی شخص کو کہ قرآن کی کوئی صورت یا کوئی آیت یاد ہو پھر وہ اس کو بھول گیا ہو اس میں صرف حافظ قرآن ہی شامل نہیں ہے اس میں ہر وہ شخص بھی شامل ہے جس کو بچپن میں ماں باپ نے کچھ یاد کرایا اور وہ بڑا ہو کر بھول گیا اور اسے یاد نہیں کیا پھر کبھی کچھ آئے سورہ اخلاص ہی ہو اس میں غیر حافظ قرآن بھی شامل ہیں اس میں تھوڑا سا حفظ بھی جس نے کیا ہوا ہے اس نے اگر وہ بھی بھولا دیا تو وہ بھی شامل ہے اس میں فرمایا اس اتنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل آیا کہ جو سے قرآن پڑھے اور پھر اس کو بھول جائے قیامہ کے دن کوڑی کی طرح آئے گا کوڑ وارے مرض کی طرح آئے گا کوڑ ایک ایسا مرض ہے کہ اس میں ہاتھ اور پاؤں گلتے ہیں گلتے گلتے وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں بہت برا مرض ہے تو کٹا ہوا آئے گا کٹے ہوئے ان حالات یعنی اس کے ہاتھ وغیرہ کٹے ہوئے ہوں گے کوڑ کی طرح کوڑ کی بیماری جس میں آدمی کے ہاتھ وغیرہ گل جاتے ہیں تو فرماتے ہیں اور قرآن یہ انہی اس حالت میں اللہ پاک کے سامنے حضر ہو قرآن کی فرماتے ہیں منزل جو ہے اس میں سستی کرنے والا حافظ دنیا میں رضق کی تنگی میں متلا ہوگا اور آخرت میں نابین حضر کے اٹھایا جائے گا جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے تو اسی طرح سے ایک حدیث شریف ہے کہ جس نے قرآن حکیم کو حفظ یا ناظرہ تعلیم حاصل کیا قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی بچپن میں اس نے پڑا محباب نے پڑھوایا اسے اور پھر قرآن کو لٹکا کے رکھ دیا اس نے جو زان میں لپیٹ کے بس رکھ دیا اس کی منزل پڑھی نہ اس کو کبھی دیکھا اور فرماتے ہیں کہ پھر قرآن قیامت کے دن ایسے آدمی کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا اور اس کو پکڑے ہوئے آئے گا اللہ کے دربار میں اور کہے گا کہ اے رب العالمین تیرے اس بندے نے مجھے بالکل نظر انداز کر رکھا تھا دنیا میں تو میرے اس کے درمیان فیصلہ سنا دیجئے قرآن کہے گا کہ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ سنا دیجئے ظاہر ہے کہ قرآن کے افعال میں فیصلہ ہوگا اور اسے جہنم میں ڈال دیے جائے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں قرآن پاک پر عمل کرنا مقصود ہے ایسے ناظرہ خان بھی بڑا درجہ پا لیں گے اللہ کے آن جن کو جو ہمیشہ اس کو پڑھتے رہے اور ایسا صرف چند صورتوں کا جس نے چند صورتیں پڑھی ہوں گی وہ بھی اللہ کے آن درجہ پا لیں گا اور جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں بلکل ہی جاہل ہے تلفز ہی نہیں آتا کرنا اسے لی بے ہی نہیں پڑھا اگر وہ بھی قرآن سے چمٹتا ہے تو اللہ تعالی اس کا بھی اکرام فرمائیں گے اس کے چمٹنے کا طریقہ ہے تو ایک واقعہ ہے ہمارے مولانا اسد مدنی صاحب ہمارے مرشد تھے انہوں نے اپنے ایک دوست تھے ان کا واقعہ سنایا ہے جسے میں مختصر کر دیتا ہوں کہ وہ ہندوستان میں انہوں نے جنازہ پڑھایا ایک دہاتی کا اور اسے دفنایا تو ان کے سرکاری کاغذ قبر میں رہ گئے تھے تو وہ آگے جب گئے تو وہ سرکاری کاغذ تھے ان کی وجہ سے گرفتار ہو سکتے تھے تو وہ واپس آیا مفتی سے اجازت لی اور قبر کھو دی تو دیکھا کہ اس دہاتی کے اوپر پھونوں کی ایک چادر چڑھی بھی ایک بیل ہے اس میں اس کو ڈھانپاوایا پورے جسم کو اور وہ بڑے سکون سے سویاوایا قبر میں اور خوشبو سے سارا قبریسان ماتر ہو گیا وہ اس کے گھر گئے اس سے بی بی سے پوچھا ایسا کیا عمل کرتا انہوں نے کہا بلکل جائل تھا قرآن کا ایک لفظ نہیں آتا تھا نہ نماز پڑھتا تھا بس جاہل آتا تھا جیسے دہاتی ہوتے ہیں بچپن سے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا لیکن البتہ ایک کتاب ہے وہ اوپر رکھی بھی جزان میں لپٹی بھی قرآن پاک ہے اس کو روزانہ وضو کرتا تھا صبح کو اور اس کو لے کے احترام سے بیٹھ جاتا تھا اور بہت دیر تا جو بھی لکھا ہوا یہاں یہ بھی سچ کہا اللہ نے یہ بھی سچ کہا اللہ نے بس جتنی دیر اس کا دل بھرتا تھا پھر اسے احترام سے بند کر کے رکھتے تھا اب اللہ کو یہ بات اس کی پسند آئی کہ قرآن پاک نہیں آتا تھا تو پڑھ لیتا تو تھا اس کو لے کے اور پھر جیسے چیز کی اسے پتہ ہی نہیں ہے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ سچ کہا اللہ نے یہ سچ کہا یہ جو لکھا ہوا ہے یہ بھی سچ کہا یہ بھی سچ کہا تو اس کو یہی قبول ہو گیا عامل اللہ کے آن تو اس لیے جو ناظرہ خانے وہ بھی جنہوں نے چند صورتیں یاد کی ہیں کبھی یاد تھی اور وہ بھول گئے وہ یاد کریں ورنہ بڑی سخت پکڑ ہے اللہ کے آن اللہ تعالیٰ ہمیں پرانے پاک سے خاص محبت اور خاص اس کے ساتھ لگاؤ نصیب فرمائیں اور جو کچھ نصیب ہو گیا اس کو غریبت سمجھ کے اس پہ قائم رہے اللہ تعالیٰ سلام